بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فیصلے کو موخر کر دیا جائے اور اس پر مزید غور کی ضرورت ہے تو اس کو موخر کر دیا گیا اور کیبرٹ نے ای سی سی کے فیصلے کی تائید نہیں کی جب تک پانچ اگست 2019 کے جو یک طرفہ اقدامات ہندوستان نے اٹھائے ہیں جب تک وہ ان پر نظر ثانی نہیں کرتا تو اس وقت تک ہندوستان کے ساتھ تعلقات کو معمول پرانا ممکن نہ ہوگا جو خطہ ہے اس کے لیے ایک اچھی بات ہے ہماری معیشت جو ہے اس سے ترقی کرتی ہے لیکن یہ ترقی کشمیر کی قیمت پر نہیں ہو سکتی بزرعظم عمران خان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں امن کی جو کنجی ہے وہ کشمیر کے مسئلے کے حل میں ہے اور اگر آپ امن چاہتے ہیں آپ کو کشمیر کا مسئلہ حل کرنا پڑے گا اور اس زمن میں جو پہلا اقدام ہے وہ یہ ہوگا کہ آپ کو پانچ اگست کی پوزیشن پر واپس جانا ہوگا انڈیا کا جب تک کہ وہ پرانی سری سیمنٹی کی صدرت حال بہال نہیں کرتا اس وقت تک یہ کارٹن اور چین کا نہیں ہوگا وفاقی کابینہ نے بھارت سے چینی اور کپاس کی درامت کی مخالفت کر دی شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور شیری مزاری نے کھل کر ای سی سی کی تجویز کی مخالفت کی وزراء نے کہا کہ جب تک بھارت مقموضہ کشمیر کی پرانی حیثیت بہال نہیں کر دیتا تجارت نہیں ہوگی وزیراعظم کی زیر صدرت کابینہ کا اجلاس زیر بحث آئی چینی اور کپاس کھل کر ہوئی بحث ذرائع کے مطابق چار وفاقی وزراء نے بھارت سے یک طرفہ درامداد کی کھل کر مخالفت کی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی، اسد عمر، شیخ رشید اور شیری مزاری نے ڈٹ کر اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلے کی مخالفت کی وزیر خارجہ ناکابینہ اجلاس میں دو ٹوپ موقف اکتیار کرتے ہوئے کہا مقبوضہ کشمیر کی خصوصی احسیت کی بحالی تک بھارت سے کاروبار نہیں ہونا چاہیے وزراء نے کہا بھارت سے تعلقات کے حوالے سے جو مسائل ہیں ایسے میں بھارت سے یہ چیزیں منگوانا کوئی مضبط پیشرف نہیں ہوگی اجلاس میں ملک میں کرونا صورتحال بھی زیر غور آئی وزیراعظم نے ماس کے حوالے سے ملک گیر مہم چلانے کی ہدایت کر دی انہوں نے کہا حکومت کی سمارٹ لاکڈاؤن پولیسی کامیاب رہی ملک مکمل لاکڈاؤن کا متحمل نہیں ہو سکتا حکومت نے برادشیٹ کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ میں نامزد افراد کے خلاف کارروائی کا اعلان کر دیا وزیر سائنس اور ٹکنالوجی فواد چوہدری کہتے ہیں برادشیٹ معاملے پر پانچ افراد کے خلاف کرمینل کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے اہمر بلال، حسن ساقب، عاقب، غلام رسول، عبدالباسد، شاہد علی بیک کے خلاف کارروائی ہوگی تاریخ فواد نے برادشیٹ کا معاملہ شروع کرایا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی برادشیٹ کی جو رپورٹ ہے وہ آج ریلیز کی گئی ہے پانچ لوگوں کے خلاف فوری طور کے اوپر کرمینل کارروائی جو ہے اس کا حکم آج کابینہ نے دیا ہے ان میں اہمر بلال صوفی صاحب شامل ہیں حسن ساقب شیخ صاحب شامل ہیں یہ اس وقت اف بی آر میں ہیں غلام رسول صاحب شامل ہیں یہ منسٹری آف لاؤ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے عبدالباسد صاحب صاحب سابق ٹیپٹی ہائی کمیشنر یوکے میں ان کے خلاف کرمینل کارروائی کا حکم دیا گیا ہے شاہد علی بیگ جو کہ ڈریکٹر آڈٹ انڈ اکاؤنٹس ہائی کمیشن تھے لندن میں ان کے خلاف کرمینل کارروائی عمل میں لائی جائے گی تاریخ فواد ملک انہوں نے جو برادشیٹ کا سارا کروایا تھا کانٹریکٹ ان کے خلاف کرمینل کارروائی عمل میں لائی جائے گی تو جو برادشیٹ کمیشن نے ان پانچ حضرات کو مین ایکیوزڈ ڈیلیور ڈیکریئر کیا ہے اپنی اس ریپورٹ میں حکومت نے سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف سویس اکاؤنٹس کیس دوبارہ کھولنے کا اندیا دے دیا عفاقی وزیر برائی سائنس و ٹیکنالوجی فواہ شہدری نے بتایا کہ برادشیٹ تحقیقاتی کمیشن نے سویس کیسز کا اوریجنل ڈیٹا ریکاور کیا اس سے پہلے نیپ کہتا تھا کہ ریکارڈ موجود ہی نہیں ہے سابق چیئرمن نیپ کمر زمان سمیت دیگر آلہ حکام کی مجرمانہ غفلت قطائی ان کیا جائے گا قانونی ٹیم آصف علی زرداری کے خلاف سویس ریکارڈ پر دوبارہ مقدمے پر کام کر رہی ہے کیس دوبارہ کھولا جا سکتا ہے یہ سب سے زیادہ جو اندھیر نگری میں چاہی گئی نیپ کے کسی بھی دور میں وہ دوہزار گیارہ سے دوہزار سترہ کے دور میں تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اس وقت جو کمر زمان صاحب تھے وہ چیئرمن نیپ تھے اس کے علاوہ پرسیکیوٹر جنرلز اور باقی جو لوگ تھے ان کی کرمنل نیگلیجنس کی وجہ سے سویس اپاؤنٹس اور ان کی جو دستابعزات ہیں وہ غائب ہو گئیں اور لوگوں کو پتا بھی نہیں چلا جو آصف زرداری صاحب اور ان کی جو پیس پارٹی کی جو باقی قیادت تھی اس کے خلاف جو مقدمات تھے تو اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بری ہوئے تھے زرداری صاحب جس میں کہا گیا کہ نیپ کے پاس اوریجنل ریکارڈ موجود نہیں ہے سویس اکاؤنٹس کا یہ ایک بلکل جھوٹ بات تھی اور ہم براڈشیٹ کمیشن کے جسے حضرت سعید صاحب کے شفر گزار ہیں جنہوں نے اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ ڈسکور کیا اور اب سویس اکاؤنٹس کا اوریجنل ریکارڈ جو ہے وہ حکومت کے پاس موجود ہے اور اس بنیاد کے اوپر زرداری صاحب کے اوپر بھی جو سویس اکاؤنٹس ہیں وہ دوبارہ کھولے جا سکتے ہیں اور ہماری جو لیلل ٹیم ہیں اس کا جائزہ جو ہے وہ لے رہی ہے بیوروکریسی نے براڈشیٹ کا ریکارڈ سپانے کی ہر ممکن کوشش کی حتیٰ کہ دوسرے برعظم تک سے ریکارڈ غائب کروایا گیا نیپ کے سوا کسی متعلقہ حکومتی ادارے نے کمیشن سے تاون نہیں کیا اہمر بلال صوفی لال صوفی نے جیری جیم سے پہلا معاہدہ کیا جس کا براڈشیٹ سے کوئی تعلق نہ تھا براڈشیٹ کمیشن کے ریپورٹ پبلک کر دی عظمت سعید کا ریپورٹ پر نوٹ لکھا گیدروں کی آوازیں سنتا رہا گیدر بھب کیا مجھے کام سے نہیں روک سکتی حکومت کا بڑا فیصلہ براڈشیٹ کمیشن کی ریپورٹ پبلک کر دی وزیراعظم کی زیر سدارت کابینہ اجلاس میں براڈشیٹ کمیشن کی ریپورٹ پبلک براڈشیٹ کمیشن ریپورٹ نے بیورکریسی کے عدم تعاون کی قلعی کھلتے ہوئے کہا کہ افسران نے ریکارڈ چھپانے اور گم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ریکارڈ کو کئی محکموں حتیٰ کے دوسرے برے آزم تک غائب کیا گیا کہا وہ موسوی صزایافتہ شخص ہے اس کے الزامات کی تحقیقات کمیشن کے ٹی او آرس میں شامل نہیں ہیں اگر حکومت چاہے تو موسوی کے الزامات کی تحقیقات کروا سکتی ہے جسٹس ریٹائرڈ عزمت سعید نے نوٹ میں لکھا مارگلہ کے دامن میں ریپورٹ لکھتے وقت گیدڑوں کی موجودگی بھی ہوتی تھی گیدڑ بھبکیاں انہیں کام کرنے سے نہیں روک سکتی انکوائری کمیشن کی سفارشات میں کہا گیا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کمپنی کی خدمات لینے سے پہلے اس کی تزدیک کرائی جائے جبکہ ان کمپنیوں کی سرکاری اداروں تک کھولی رسائی کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے دسکا کے زمنی الیکشن میں منظم دھاندلی کی گئی ایسے نقبال برس پڑے سپریم کورٹ کو یہ معلوم کرنا چاہیے الیکشن چوری کرنے والے کون تھے ایسے نقبال نے کہا انہیں پچھتر دسکا میں منظم دھاندلی کی گئی جب تک ذمہ دار پکڑے نہیں جاتے معاملہ ختم نہیں ہونا چاہیے بیس سٹیشن پر ری پولنگ کا مطلب ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جائے عوام کا منڈٹ شرانے والوں کو سزا دینی شاہیے یہ منظم سازش تھی جو بیس پولنگ سٹیشن تک محدود نہیں تھی ثابت ہو گیا حکومت نے منصوبہ وندی کے ذریعے دھاندلی کی لیگی ترجمان مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ ڈسکا میں نواشی نفتخار جیت چکی ہے جیو فینسنگ ریپورٹ کے مطابق پریزائیڈنگ افسران کو مشکوک مقام پر لے جائے گیا این اے سیونٹی فائیو میں یہ بات اب ثابت ہو گئی ہے حکومت نے منظم منصوبہ وندی کے ذریعے دھاندلی کی ہے سپریم کورٹ اس بات کی نگرانی کرے گی جو اس ڈاکہ ڈالنے کے پیچھے تھے پکڑے نہیں جاتے یہ معاملہ تھپ نہیں ہونا چاہیے بیس پولنگ سٹیشن پر ری پولنگ کی اجازت کا مقصد یہ ہے کہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو بیل آؤٹ پیکج دیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ منظم دھاندلی کی ہے عوام کا منڈٹ چرانے کی کوشش کی ہے ان کو سزا دینی ہے جو لوگ اس گھنون جرم میں شامل ہیں انہیں عبرت کا نشانہ بنایا جائے بیس پریزائیڈنگ افسر کے اغواہ کے بعد اس سے بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک منظم سازش تھی اور اگر یہ منظم سازش تھی تو یہ پھر بیس پولنگ سٹیشن تک محدود نہیں تھی این اے سیونٹی فائیو ڈسکا شین افتخار الیکشن جیت چکی ہے اور آج سپریم کورٹ کے اندر جو ریپورٹ الیکشن کمیشن نے ان پریزائیڈنگ آفسر کی جیو فینسنگ کی دی ہے پریزائیڈنگ آفسر کو اٹھا کر پولنگ سٹیشن سے ایک خاص مخصوص مشکوک جگہ پر لے کے جایا گیا پبلک کیا جائے کہ وہ مشکوک اور مخصوص جگہ کس کی تھی الیکشن کمیشن نون لیگ کی ہدایت پر نہیں چلے گا اسمان ڈار نون لیگ پر برس پڑے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے باشیت میں کہا کہ این اے پچھتر سے متعلق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا سب جانتے ہیں جمعہ قدن مصنگ نون پر کتنا بھاری ہے سماعت کے دوران نون لیگ کی امیدوار کے وقیل نے موقف اختیار کیا کہ پورے حلقے میں نہیں تو ایک سو نو پولنگ اسٹیشن پر دوبارہ الیکشن کرایا جائے پہلے تئیس پولنگ اسٹیشن پر الیکشن کا مطالبہ کیا بعد میں تعداد چھتیس اور پھر ایک سو نو ہو گئی عدالتوں میں فیصلے نون لیگ کی مرضی سے نہیں ہوں گے پہلے پی ایم ایل ایم والوں کی ترید ہی دیمانڈ تھی تریس پولنگ اسٹیشن پر ہی پول کر آئے تھے کیونکہ یاد آتا ہے نہیں 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 تریس نہیں چھتیس اور ایڈ تار لکھیں جو ہمارے پولنگ اسٹیشن پر انہوں نے اب نہیں پرے کر دی اس بینگوڑا پاکستان میں کہ اگر آپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ آپ پھرڈ نہیں کرتے تو ہماری پرے یہ ہوگی کہ آپ ایک سو نو پولنگ اسٹیشن میں الیکشن کرا آدیں تو میں پی ایم ایل ایم والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان کے ادارے ہماری قابل اعترام عدالتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کی خواہشات پر نہیں چلے گا آپ کی خواہشات پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ جن پولنگ سیشنز پر ان کی مجورٹی ہے وہاں ان کی خواہشات پر الیکشن کرا دیا جائے سپریم پروٹ آف پاکستان سے ہمیشہ جمعے والے دن جو فیصلے آئے ہیں پوری قوم جانتی ہے وہ فیصلے پی ایم ایل ایل پر کتنے باری رہے ہیں اور ان کو کنٹینرز میں کے کیوں نکالا کمپینز تک کرنی پڑی ہیں اور انشاءاللہ کل جمعہ کا دن ہے عوام کا فیصلہ آتا ہے عوام کا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ شگر مافیا کے کلاف تحقیقات میں مزید پیششافت ہوئی ہے بروکر سفیان سہیل اور سٹے بازوں اسلم بھلی اور محمود بھلی نے بڑے انکشافات کیے ہیں لاہور کے سیشن عدالت نے جانگیر ترین شگر میلز کے چیف فائننشل آفیسر محمد رفیق اور سی او او رانا نصیم احمد کی عبوری زمانت منظور کر لی شگر سٹہ مافیا کیس میں اہم پیش رہو سٹے بازوں اور بروکر کے تحفظات میں اہم انکشافات ذرائع کے مطابق سٹہ بازوں اسلم بھلی اور محمود بھلی نے انکشاف کیا ہے کہ تانلیا والا شگر میلز ٹو اسٹار شگر میلز کسان مدینہ شگر میلز جی ای ڈی و گروپ کشمیر شگر میلز حمزہ شگر میلز کی انتظامیہ کے ساتھ ساز باز کر کے سٹہ کیا سٹے کی رقم کیش بوائز کے ذریعے خفیہ بینگ اکاؤنڈ میں جمع کروائی گئی ذرائع کے مطابق سٹے بازوں کے اہم سرگنہ ملک ماجد کمر درد کا بہانہ کر کے شامل تفتیش نہیں ہوئے مرکزی سٹے باز آمیر وحید کرونا میں مقتلہ ہیں ذرائع کے مطابق بروکر سفیان سوہیل نے وارٹس ایپ گروپ کے ذریعے سٹے کے دھندے میں ملوث ہونے کا انکشاف کیا انہوں نے سلیم ملزی ندیم مرزا عباد اللہ ماجد ملک اسد برد خورم دعائی مولوی زہیر اور بلی گروپ کے ساتھ مل کر سٹے کے مقروض دھندے میں ملوث ہونے کا اطراف کیا ملک ماجد کے ساتھ مل کر سٹہ بازی فارورڈ بوکنگ کرنے کا بھی اطراف کیا اس کے مطابق چینی کی فارورڈ سیل بوکنگ ایک ماہ پہلے کی گئی لاہور کی مقامی عدالت نے جہانگیر ترین کی شگر ملز کے چیف فائننشل آفیسر محمد رفیق اور سی او او رانا نسیم کی عبوری زمانت منصور کر لی مزیمان پر منی لانڈرنگ اور دیگر جال سازی میں ملوث ہونے کا الزام ہے کوئی پسندیدہ نہیں جہانگیر ترین کے خلاف کیس قانون کے مطابق چلے گا مشیر احتصاب شہزاد اکبر کی دو ٹوک وضاحت کہا چینی کی قیمتوں میں اضافے کی ذمہ دار صرف شگر مل نہیں ناجائز منافع خور بھی ہیں پریس کانفرنس میں مزید کہنا تھا کہ ہم سب ان آٹھ دس لوگوں کے یرغمال ہیں جن کے خلاف کارروائی ضروری ہے سٹا مافیا چینی کی بوریوں پر نہیں ووٹس ایپ پر سارا کام کرتے ہیں ایف آئی اے اور نیب کمواد فرہام کیا گیا ہے چینی کی قیمتوں کی بڑھنا ہے یا چینی کے جتنے بھی سکینڈلز آئے ہیں یہ پاکستان میں کوئی نئی چیز نہیں ہے چینی کی قیمت میں بڑھوتی ہے اس کے لیے صرف مل ذمہ دار نہیں ہے اس میں مارکٹ فورسز بھی ہیں ہم نے بڑے تواتر سے مارکٹ فورسز کا بھی جائزہ لیا جو مارکٹ فورس ہے اس کے خلاف یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایکشن لیا گیا ہے جس میں کچھ پارٹ کانوم سازی کا ہے رولز کے بنانے کا ہے کچھ پارٹ اس کے اندر پینل ایکشن کا ہے ان کے خلاف سٹے بازوں کے خلاف کارروائی کا ہے اس نے مری لانڈرنگ تک کے بڑے ہینیس اور سیریس افینسز شامل ہیں اس کے خلاف کارروائی ہے اور فیڈرل اور پروینشل گارمنس نے میل کے کام کی ہے یہ سٹا مافیا کا جو کام ہے یہ بسیکلی پرائیس کو سپیکلیشن کرتا ہے مصنوعی طور پر یہ کوئی چینی کی بوریوں کے اوپر بیٹھے کاروبار نہیں کرتے یہ وارڈ سیپ کے اوپر اور اس کے اوپر پرائیس سپیکلیشن کرتے ہیں پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے دور اور حکومت سے قریب ہونے لگی ہے پیپلز پارٹی نے سپیکر کی جانب سے بلائے گئے جلاسوں کا بائیکوٹ ختم کر دیا سپیکر نے بلاول بٹو زرداری کو الگ چیمبر بھی ایلوٹ کر دیا سینٹ میں اوپوزیشن اوپوزیشن لیڈر یوسف وضا گلانی نے بھی چیمبر سنبھال لیا نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے طرز عمل سے مولانا فضل رحمان کو آگاہ کر دیا پی ڈی ایم کی جانب سے جلدہم فیصلوں کا امکان ہے پی ڈی ایم میں دڑا اور مصید گہری نون لیگ اور پی پس پارٹی پارلیمنٹ میں آمنے سامنے پی پی نے سپیکر کے بلائے گئے جلاسوں کا بائیکوٹ ختم کرنے کا اعلان کر دیا زرائے کے مطابق نون لیگ نے یوسف وضا گلانی کے معاملے پر اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کا فیصلہ کر لیا جس کے بعد پی پس پارٹی نے بھی نون لیگ سے پارلیمانی رابطے محدود کر دیئے پی پس پارٹی نے سپیکر کی جانب سے بلائے گئے جلاسوں کا بھی بائیکوٹ ختم کر دیا ساتھی چیئرمن سینٹ اور سپیکر قومی اسیمبلی سے تعلقات بہتر کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا سپیکر کو درخواست کے بعد دلیول بڈٹو کو الگ چیمبر بھی الاؤٹ کر دیا گیا دوسری جانب نون لیگ بھی اپوزیشن کے جلاسوں میں پی پس پارٹی کو بلانے سے اگوریزہ ہے پی پس پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کے فیصلے کے بعد نون لیگ قہم فیصلے کرے گی پی پس پارٹی کے طرح عمل سے پی ڈی ایم سر پر عملانہ فضل رمان کو بھی آقاہ کر دیا گیا اور آپ کو بتائیں کہ لہور اعتصاب عدالت کے کمرے میں سیاسی عمور پر پھر مشاورت ہوئی شہباز شریف اور حمزہ شہباز پیشی کے لیے عدالت مہنچے پارٹی رہنماؤں سے ملکی سیاسی صورتحال پی ڈی ایم کے حوالے سے پینتالیس منٹ تک گفتش نہیں دھوئی لیگی صدر نے رفاقہ کی ہدایت بھی دی ہے مشیر داخلہ بیرستر شہزاد اکبر اور لیگی رہنمار آنہ صلی اللہ آمنے سامنے آگئے شہزاد اکبر بولے نون لیگ کی این آروں کے حصول کی کوشش کسی سے ڈھگی چھپی نہیں ہے مریم نواز کے پلیٹ لیٹس میں کمی کی خبریں سنائی دیں اور اب ڈاکٹر ادنان کی بھی واپسی ہو گئی ہے مریم کی نتجربہ کاری نے پی ڈی ایم کا ستیہ ناس کر دیا ناڑی کے ہاتھ گاڑی آ جائے تو ستیہ ناس ہی ہوتا ہے رانہ سراؤلہ کا ترکی با ترکی جواب بولے مریم نواز کے پاس حکومتی بزراء کے علاج کی خصوصی مہارت ہے وہ لوگوں کا علاج کر کے ہی بیرون ملک روانہ ہوں گی مریم روال صاحبہ کی سپیشل ایکسپلیز ہے ان کے علاج کے لیے تو اس لیے وہ ان کا علاج کر کے ہی جو ہے وہ اگر ان کو بہر اپنے عزیزوں سے ملنے یا کسی دوسری گھر سے جانا پڑا ان کی جو خاموشی ہے اس وقت وہ بھی بڑی زومینی ہے گئے شاید مریم صاحبہ نے جس اپنی میں سمجھتا ہوں ان ایکسپیرینس ہونے کی وجہ سے ایک پی ٹی ایم کا ستیہ ناس کیا ہے بولے پر اس کی وجہ سے شاید نون لیگ کے اندر جو باقی لیڈرشپ ہے انہوں نے کچھ ریزرویشن اظہار کیا ہو کیونکہ ناری کے ہاتھ میں جب بیڑی آ جاتی ہے تو پھر اس کا لسلتیہ ناسی ہوتا ہے جب تک یہ پی ٹی ایم کی پی ایم ایل این کی جدو جہد جاری ہے اور جب تک اس مسلت طولے سے جو ہے اس ملک اور قوم کی لجات جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے اس وقت تک وہ انشاءاللہ تالہ پی ایم ایل این اور پی ٹی ایم کے پلیٹ فارم سے جدو جہد مجھے پوری طرح سے شامل رہیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے